اللہم عجل ولی کل فرحاج اللہم عجل ولی کل فرحاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام والا سیدنا وحبیبنا ابل قاسم محمد اللذیب ویسا لیتمیم مقارم الاخلاق و انہو لعلا خلق نظیم وعلا اہل بیت تیبین طاہرین الماسومین اللذین ازہب اللہ عنہم ریسا و تہرہم تطہیرا و لنا تدائمت على آدائهم مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد اللہم انا نرگبو اليکا فی دولت کریمہ تئیزو بہا الاسلام و اہلہ وتزلو بہا النفاق و اہلہ و ترزکنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ و تجعلنا فیہا من الدعا تیلا سبیلک ربش رحلی صدری ویسلی عمری و اہلالغدت ملسانی یفقہو قولی قبل اس کے کہ میں جو میں نے دعا یہ افتتا جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور اپنے موضوع کے سلسلے میں گفتگو کروں مولا امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف کی ولادت کے مناسبت سے یہ پروگرام مناقض ہو رہا ہے جشن میلادی امام زمان جن ہاتھوں کی تربیت کے نتیجے میں ہم سب عاشق امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف بنے جن ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں روح کائنات روح عالم امام زمانہ کی محبت بسی ہے جن ماں باپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ہم امام مہدی جلاللہ تعالی فرج و شریف کے شیعہ بنے اور جن علماء کی تبلیگ کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں یہ محبت پروان چڑھی اور جن علماء کی کتابوں کا مطالع کر کے روز با روز امام مہدی کی یاد تازہ ہو رہی ہے اور ہمارے گھر ہماری فضاء ہمارا معاشرہ یاد امام زمانہ سے منور ہو رہا ہے اور جن شہدہ کی شہادت کی وجہ سے ظہور امام زمانہ کے لیے یہ زمین اور یہ دنیا تیار ہو رہی ہے صدر اسلام سے لے کر آج تک ان تمام لوگوں کی بلندی درجات کے لیے جن لوگوں نے آپ کی تربیت کی ہے مجھ گناہگار کی تربیت کی ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا بتفیل امام زمانہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے خدا ان سب کو بتفیل محمد و آل محمد محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے جن مراجع کرام جو ہماری قیادت اور رہبریت ہے جن کے تفیل میں پوری دنیا کے جوان امام زمانہ کے لیے اس دنیا کو تیار کر رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے اپنے ماں باپ کے سلامتی کے لیے اور ان کا سایہ دراز ہونے کے لیے جو شادی شدہ ہے اپنی شریعہ کے حیات کی صحت و سلامتی کے لیے ہے جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کی معرفت اور تربیت کے لیے اور جو اردگرد ہمارے مومنی رہتے ہیں ان کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد و عالم محمد کے چہنے والوں کا جوش و جذبت دو دن دیکھنے کوئی ملتا ہے یا تو آشورہ کے دن یا تو نیمہ شابان کے دن ابھی مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ نیمہ شابان کی محفل میں آئے ہیں سلوات آپ ماہ رمضان کے انداز میں پڑھ رہے ہیں ابھی ماہ رمضان میں پندرہ دن واقعی ہے خدا کل آخلاق شکر ہے کہ یاد امام زمان میں ہم جمع ہوئے ہیں ورنہ نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیا ہمیں ان چیزوں کو یاد دلاتا ہے جن کو ہم انسان تو دور کی بات ہائیوانوں کے ذہن میں بھی ان لوگوں کا کیا خیال بھی نہیں آنا چاہیے خدا کا شکر ہے ان محفل اور ان مجال اس کے نتیجے میں ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو یاد کرنے کے لائق ہے اور ان کو یاد کرنا ہی ہماری زندگی ہے اگر آپ اگر انڈیا میں ہر روز آئی پی ایل کے میچ آپ دیکھیں گے آپ کا کوئی بالا نہیں ہوگا جدن وہ ہماری گردن پکڑنے آئے گا اور ہماری جان لینے آئے گا جس کو ہم نہیں چاہتے وہ ہمارا گر آئے تو ہم سب ہم سب جب پیشے مڑ کر دیکھیں گے تو افسوس کریں گے قرآن کی ایک آیت ہے یوم یعوز الظالم علیدہ مناجات امیر المومنین میں امیر المومنین نے اس طرح بیان کیا الہی اصالک الامان یوم یعوز الظالم علیدہ خدا یا پناہ مانگتا ہوں اس دن سے جس دن گناہگار انسان ظالم انسان فسکو فجور میں زندگی بسر کرنے والا انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا چلا کر کہے گا خدایہ مجھ سے کیا ہو گیا میں نے وہ کیوں دیکھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا اور وہ کیوں نہیں دیکھا جو مجھے دیکھنا چاہیے تھا میں نے ان کو کیوں یاد کیا جن کو یاد نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے ان کو یاد نہیں کیوں نہیں یاد کیا جن کو یاد کرنا چاہیے تھا تو یہ انسان ایک دن آئے گا ہم سب اپنے ہاتھوں کو کٹیں گے کہ وہ ہاتھ کٹے گا وہاں جا کے انسان کو احساس ہو جائے گا جو کچھ دنیا کی مصیبتیں تھی آخرت کی مصیبتیں تھی یہ تو سب مجھے اپنے کام اپنے کیے کی وجہ سے ان مصیبتوں میں گریفتار ہو رہا ہوں تو وہاں جا کے ہمیں احساس ہو جائے گا کاش ہم ہر دن امام زمانہ کے یاد میں ہوتے جیسے کہ ہمیں سکھایا بھی گیا ہے صبح اٹھنے کے بعد دعای اہد پڑھا کرو امام زمانہ سے تجدد اہد کرو ذکری امام مہدی سے اپنی زندگی میں تازگی لاؤ ذکری امام مہدی سے اپنی زندگی میں رونک لاؤ ذکری امام مہدی سے اپنی زندگی کو نورانی بناو پہرحال ہم اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں روایت میں امام زمانہ کو جن القاب سے پوکارا گیا نا وہ بہت میننگفل القاب ہیں بہمانہ القاب ہے ایک زیارت میں امام زمانہ کو یوں خطاب کیا گیا السلام علیکہ یا ربی الانام ونظرت الائام سلام ہو میرے آقا آپ پر السلام علیکہ یا ربی الانام سلام ہو میرے آقا آپ پر کہ آپ انسانیت کی بہار ہے میرے آقا آپ پر سلام ہو کہ آپ انسانیت کی بہار ہے ونظرت الائام زندگی کی خوشی تو آپ ہی کی وجہ سے ہیں امام زمانہ جس زندگی میں نہ ہو وہ خوشی خوشی نہیں ہے اور جس زندگی میں امام زمانہ ہے وہی زندگی خوشی کی زندگی ہے یہ کب ہوگا جب انسان معرفت کے اس مرحلے تک پہنچ جائے گا السلام علیکہ یا ربی الانام سلام ہو آقا آپ پر کہ آپ انسانیت کی بہار ہے شاید موہ والے اور گجرات کے لوگ جو چالیس اور پچاس دگری گرمی میں رہتے ہیں اور یہاں کا ونٹر بھی کیا ہوا اس میں گڑھ بڑھ ہو گئی اس میں آپ کو شاید بہار کا یعنی بہار کی فیلنگ نہیں ہوگی لیکن ہم کشمیر والے جو ونٹر میں منس دگری منس بیس دگری میں رہتے ہیں نا بلکہ کہیں کہیں پر منس تیس دگری میں رہتے ہیں پھر جب ونٹر ختم ہو جاتا ہے مارچ آ جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ دارکت جو مرجائے ہوئے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ان میں کیا سر سبز پتے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں وہ ہوا جسے ہم لرزتے تھے وہ ہوا اتنی دل فریب ہو جاتی ہے کہ آدمی دل چاہتا ہے کہ دن بر اسی ہوا کے سائے میں زندگی بسر کرے ہم کشمیر میں باہر کو اچھی طریقے سے فیل کرتے ہیں آپ کشمیر آئیے ابھی کشمیر میں باہر ہی کے دن ہیں آپ ادھر ادھر جاتے ہیں کشمیر آتے ہی نہیں ہیں کشمیر آئیے تو قدرت خدا کا نظرہ آپ وہاں دیکھئے جب آپ دیکھیں پہاڑوں سے جو برستہ ہوا پانی وہ وادیاں وہ ویلی وہ گھاٹیاں اور وہاں وہ دل فریب ہوا تو انسان کو محسوس ہوتا کہ بہار کس چیز کا نام ہے بہار کس چیز کا نام ہے تو امام کو کہا گیا السلام علی کے یا ربی علی نام سلام و آگا آپ پر کہ آپ انسانیت کی بہار ہے مگر کیا اس وقت انسانیت کے خزان کے دن ہیں خزان کیا ہوتا ہے جب دارکت کے پتے سب کیا گر جاتے ہیں سب پتے گر جاتے ہیں ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ہم امام کو کہتے ہیں آگا سلام و آپ پر آپ انسانیت کی بہار ہے مگر اس وقت انسانیت خزان میں ہے امام کے بغیر انسانیت خزان میں ہے میں تو کشمیر میں یہ بھی کہتا ہوں امام زمانہ کے بغیر بہار بھی خزاں ہیں خزاں کی تو بات ہی نہیں ہے جس زندگی میں امام نہ ہو وہ بہارے بھی خزاں ہیں خزاں کی تو بات ہی نہیں ہے آج انسان واقعا خزاں میں ہیں اگر یہ اندازہ لگانو انسانیت کی بہار ہے یا خزاں ہیں تو کہ یورپ نہیں جانا ہے یہ دیکھنے کے لیے انسانیت کے بہار کے دن ہیں یا خزاں کے دن ہیں امریکہ نہیں جانا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ انسانیت کے بہار کے دن ہیں یا خازان کے دن ہیں مجھے نہیں پتا آپ بہار اور خازان کو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہوں گے نا محمد عباس صاحب پاکستان میں نہیں جانا ہے یہ سمجھنے کے لئے انسانیت کے بہار کے دن ہیں یا خازان کے دن ہیں جہاں کوٹہ میں ایک ہفتے میں چالیس پچاس محب علی بے دردی کے ساتھ شہید ہو گئے افغانستان میں جہیں جانا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ انسانیت کے بہار کے دن ہے یا خزان کے دن ہے جہاں ہر مہینے ایک مسجد میں ایک مدرس میں بم بلاست کے ذریعے معصوم بچے شہید ہو جاتے ہیں آپ وہاں جائیے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ انسانیت کے بہار کے دن ہے یا خزان کے دن ہے آپ کھانا کعبے کے پاس جائیے تو آپ کو انداز ہو جائے کہ انسانیت کے بہار کے دن نہیں ہے بلکہ انسانیت کے خزان کے دن ہے کھانا کعبے کے ارد گرد انسان کے ذریعے ظلم و بربریت کے شکار ہو رہی ہے جو اپنے کو امن عالم کا پاسبان کہتے ہیں اگر اس بات کا اندازہ لگانو ہو کہ انسانیت کے بہار کے دن ہیں یا خازان کے دن ہیں کھانے کعبے کے ارد گرد کو دیکھئے ہر روز اسکول اس پر اور مدارس پر بمباریاں اور یہ چالیس پچاس بچوں کے لاشے اور جنازے اٹھتے ہیں کعبے کے ارد گرد انسانیت کے خازان کے دن ہر ہفتے آپ دیکھیں گے کسی شادی پر بمبارس رہے ہیں اور وہاں وہ شادی ماتم قدے میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ اندازہ لگانو ہو کہ انسانیت کے بہار کے دن ہیں یا خازان کے دن ہیں تو کعبے کے ارد گرد دیکھے تین سو چار سو کلومیٹر کے آس پاس کہ وہاں ہسٹل پر بمبارس رہے ہیں کون برس رہے ہیں کون برسا رہے ہیں وہ لوگ برسا رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم خادمین حرمین شریف ہیں وہ کعبہ جو امن کا گہوارہ ہے جہاں انسان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کیا کھیچ لے جہاں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے پیروں کے نیچے جو آپ کے کوئی درخت کا پتہ آ جائے تو آپ اس درخت کے پتے کو کچل نہیں سکتے ہیں اگر آپ کے بدن میں کوئی جو ہو کوئی کیڑا ہو کوئی مچھر ہو وہ آپ کو عذیت دے رہا ہو آپ اس کو کیا کچل نہیں سکتے ہیں کہ میں موہ سے آیا تھا گجرات سے آیا تھا یہ جو یہاں مجھے بھی تنگ کریں اس بات کی اجازت نہیں ہے اب وہاں اسی کعبے کے اردگرد انسانیت کی کھون کی ندیاں بہ رہی ہے اور ستم بالا یہ ستم یہ ہے کہ اس جنگ کا جو ایندھن تیار ہوتا ہے نا وہ حاجیوں کے پیسے سے تیار ہوتا ہے کس خزاں میں انسانیت جی رہی ہے کیا خزاں کے دن ہیں انسانیت کے کیا خزاں کے دن ہیں انسانیت کے اور اس سیولائزڈ دنیا میں جہاں ہم کہتے ہیں انسان سیولائزڈ ہے محذب ہے پتھر کے زمانے سے انسان نے ترقی کی ہے اور پوری سیولائزڈ دنیا یورپ جو حقوق بشر امریکہ جو ہومن رائٹس کے اتنا چلاتا ہے کہ لوگوں کے کانوں میں درد ہونے لگاتی وہ ہومن رائٹس کا اتنا چرچہ ہوتا ہے کوئی سعودیہ عربیہ کو ٹوکنے والا نہیں ہے دنیا میں امریکہ کے ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو امریکہ اس ملک کو کھنرات میں تبدیل کر دیتا ہے دنیا انسانیت کس خزاں میں جی رہی ہے ایران میں ایک مجرم کو ایک کرنیل کو فاسی پر لٹکایا جائے یا اس کو ایک ہفتے کے لیے جیل میں بھرا جائے پوری دنیا میں پوری دنیا کی میڈیا چلاتی ہے کہ ایران میں ہومن رائٹس کی اور حقوق بشر کی پامالی ہوتی ہے کن کے لیے لوگ چلاتے ہیں مجرم اور کرمنلس کے لیے چلاتی ہے اب اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کے آتی ہے ہاسپٹل اپنے ہاتھوں میں ان کا جنازہ لے کے جاتی ہے وہ بچے کہاں ہیں ہڈیوں کا کیا ہیں دھانچا ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہیں سے دنیا میں کہیں سے کوئی آواز اگر آواز اٹھتی ہے تو زہرہ کے فرزن سید علی خامنی زہرہ کا فرزن سید حسن نصر لا اس ظلم و بربریت کے خلاف بولتا ہے باقی سب لوگ خاموش وہی لوگ اس ظلم و بربریت کے خلاف بولتے ہیں جن کے اندر گہرت حیدری ہے گہرت حسینی ہے باقی دنیا سائلائنٹ سائلائنٹ کہیں سے تو یہ دنیا کے کیا ہیں خازان کے دن ہیں انسانیت بہار کب دیکھے گی انسانیت بہار دیکھے گی جب امام آئیں گے اس لئے دعای افتداء کا جو جملہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا انسانیت کے بہار کے دن کب ہوں گے انسانیت کے بہار کے دن وہ ہوں گے جب انسان کو اپنے حکمران کے ذریعے گورنمنٹ کے ذریعے وہ پیار ملے جو ماں باپ انسان کو پیار نہ دے گورنمنٹ کے ذریعے انسان کو اتنا پیار ملے اتنا ریسپیکٹ ملے اتنی عزت ملے کہ جو ماں باپ سے پیار نہ ملے جو ماں باپ سے عزت نہ ملے گورنمنٹ انسان کو وہ عزت عطا کرے دعای افتداء میں ہمارے دعائیں بھی عجیب ہیں دعا ہوتی ہے بازاہر لیکن ایک مشن اور ایک ویجن کی طرف ہماری توجہ مفضل کراتی ہے بازاہر دعای افتداء ماہر حمزان ہے ہم بھوک سے ہیں پیاسے ہیں پھر ایک دعا پڑتے ہیں سڑلنی دعا کا رخ دوسری طرف جاتا ہے اللہم اینہ نرگب الیک فی دولت کریمہ پالنے والے ہم ایک ایسی حکومت کی تمنا و آریزو دل میں لیے ہوئے ہیں دولت کریمہ دولت کریمہ یعنی وہ دولت وہ گورنمنٹ وہ حکومت جس میں انسان کے ساتھ انسان جیسا سلوک کیا جائے دولت کریمہ یعنی جہاں انسان کو وہ ریسپیکٹ ملے جس ریسپیکٹ کا یہ مستحق ہے یہ انسان دولت کریمہ یعنی انسان کو وہ عزت ملے جس عزت کا مستحق ہے یہ انسان دولت کریمہ یعنی انسان کو وہ احترام ملے جس احترام کا یہ مستحق ہے یہ انسان دولت کریمہ یعنی انسان کو وہ پیار ملے جس پیار کا یہ مستحق ہے یہ انسان دولت کریمہ یعنی انسان کو وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم بنی آدم کو ہم نے کرامت بزرگی عطا کی ہے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اس بنی آدم کو ہم نے بزرگی عطا کی ہے دینی مبینی اسلام نے اس انسان کو وہ ریسپیکٹ دی ہے وہ عزت عطا کی ہے کہ نبی مرسل نبی کریم ہم کہتے ہیں نبی کریم وہ نبی کریم جب انسان کوئی بھی انسان نون مسلم بھی جب نبی کے پاس آتا تھا نبی اس انسان کے سامنے اپنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے اتنا ریسپیکٹ انسان کو دیتے تھے جب کوئی عام انسان بھی نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا نبی اس کے سامنے پاؤں نہیں پھیلا دیتے اتنا ریسپیکٹ انسان کو دیتے تھے جب کوئی عام بھی انسان نبی کے پاس آتا تھا تو مشافہ کے لئے ہاتھ دیتا تھا تو نبی کریم ہاتھ واپس نہیں لیتے تھے تب تک جب تک وہ انسان خود ہی اپنا ہاتھ نہیں کھیچتا تھا نبی فرماتے تھے اگر انسان مساپہ کرنے والے سے خود ہی ہاتھ کھیچے یہ اس کی انسلٹ ہے نبی کریم کے ساتھ جب کوئی بات کرتا تھا جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کرتا تھا اپنی بات نہیں کرتا تھا نبی اس سے نہیں کہتے تھے جلدی کرو بات جلدی ختم کرو ٹائم نہیں ہے نبی کو انسانوں کو احترام دینے کے لئے ریسپیکٹ دینے کے لئے نبی کے پاس بہت ٹائم تھا اصلا نبی اس لئے آیا ہی تھی تاکہ انسان کو ریسپیکٹ دے احترام دے بزرگی کا احساس دلائے نبی کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ جگہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے کہا مجھے بھی پتا ہے جگہ ہے میں مقام انسانیت کے لئے کھڑا ہو گیا اسی کو کہتے ہیں دولت کریمہ انسانیت کے خزان کے دن ہیں انسانیت کو باہر چاہیے باہر کب آئے گی جب امام زمانہ آئیں گے امام زمانہ جب آئیں گے تو کیا ہوگا انسانیت کو وہ ریسپیکٹ ملے گا جس ریسپیکٹ کا یہ انسان مستحق ہے وہ احترام ملے گا جس احترام کا یہ انسان مستحق ہے تو دہائی افتتاح میں ہمیں ہی سکھایا گیا مانگو خدا سے یہ دولت کریمہ جس میں انسان کو احترام ملے کرامت ملے عزت ملے احترام ملے اللہم اینہ نرگب علیک فی دولت کریمہ خدا ہماری دلوں میں تمنا ہے دولت کریمہ کی وہ دولت وہ گورنمنٹ جو انسان کا احترام عطا کرے وہ حکومت جو انسان کو عزت عطا کرے آج انسانیت بے عزت ہو رہی ہے پامال ہو رہی ہے آج انڈیا میں الیکشن کے دن ہے انسانیت پامال ہو رہی ہے اسی انڈیا میں پورے دنیا میں انسانیت پامال ہو رہی ہے اتنا گرایا گیا اس انسان کو تو جو امام مہدی کا انقلاب ہوگا وہ انسانی شرافت اور انسانی کرامت کا انقلاب ہوگا ایران کے ایک دانشور اور استاد رہی پورازگدی نے ایک کتاب لکھی ہے مہدی دا انقلاب در یہ ایک انقلاب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے امام مہدی یعنی ایک انقلاب میں دس انقلاب پاکستان میں اس کا ٹرانسٹیشن ہوا مہدی کا انقلاب ایک انقلاب نہیں ہے ایک انقلاب میں دس قسم کے انقلاب ہے اور وہ بھی عالمی پیمانے کے انقلاب نہیں کہ موہا کے سطح تک کا انقلاب امام مہدی ایک انقلاب میں دس انقلاب وہ دس انقلاب کیسے ہوں گے یہ ہمارا موضوعی گفتگو ہوگا وہ دس انقلاب جو ہوں گے ان پر حل کسی ہم روشنی ڈالیں گے اس لئے کی ٹائم ہی نہیں ہے وہ امام مہدی کا انقلاب کیسا ہوگا اس کی نشانیاں کیا ہے کن کن پہلوں میں انسانیت میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے آنے کے بعد انقلاب آئے گا ایک معروف چیز جو امام زمانہ کے بارے میں مشہور ہے ہم ہارے بچوں کے برتزابان بھی ہے کہ امام آئیں گے بعد ماہ اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے بعد ماہ ملیات ظلمن و جورا امام کا انقلاب عدل و انصاف کا انقلاب ہوگا امام کا انقلاب عدل و انصاف کا انقلاب ہوگا آج جسٹس اور عدل و انصاف کے لئے ہر طرف سے باتیں ہو رہی ہے بی جے پی کانگریس کو الزام لگا دی ہے عدل و انصاف کا گلہ گوٹ دیا کانگریس بی جے پی کو الزام لگا رہی ہے عدل و انصاف کا گلہ گوٹ دیا امریکہ مسلم کنٹریز کو خصوصاً ایران کو کہہ رہا ہے کہ عدل و انصاب کا گلہ گوڑ دیا لڑائی اس وقت عدل و انصاب کی لڑائی ہے اگر حقیقی معاملوں میں دیکھیں گے عدل و انصاب کی لڑائی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لڑائی لڑنے والے خود ظالم ہیں خود جابر ہیں یہ عدل و انصاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر اس روحی زمین پر کہیں عدل و انصاب کا نام و نشان ہے جن کے کردار میں عدل و انصاب جلکتا ہے وہ علی 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 اور آل علی کے گلام ہیں انہیں ہمارے مہراجہ اکرام ہیں ورنہ اکثر یہ جو عدل و انصاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ظالم ہیں ان کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے کے بعد وہ مسندے اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں عمران خان پاکستان میں کہا رہا میں عدل و انصاب کی لڑائی لڑوں گا یورپ اور امریکہ کے کرمینل یہ جو ٹرمپ ہیں یہ کیا ہے ہائیوان سے بھی گرا ہوا ہائیوان ہیں ہائیوان کچھ اصولوں کی پابندی کرتا ہے ٹرمپ کے ویڈیو کلپس آپ یوٹیوب میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے یہ کیا ہے اسی وقت حضرت آیت اللہ اس میں امام خان پاکستان میں یہ کہا تھا ہم لوگ ایرانیوں سے کہتے تھے مسلمانوں سے کہتے تھے امریکہ کی سیولیزیشن وہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں یہ تو ہائیوانیت اور بھروریت کا دوسرا چہرہ ہے لیکن لوگ مانتے نہیں تھے لیکن الحمدللہ ٹرمپ جیسا خونخار انسان مسنت اقتدار پر آ گیا خود امریکی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنا گیا گزرا انسان ہے اتنا گٹیا انسان ہے یہ دنیا میں کہتا ہے میں عدل کی بات کر رہا ہے انصاب کی بات کر رہا ہے ہمین رائٹس کی بات کر رہا ہے حقوقی بشر کی بات کر رہا ہے دیموکریسی کی بات کر رہا ہے جمہوریت کی بات کر رہا ہے کون انسان جس کو انسان پتا نہیں امام خامنی کا ایک جملہ ہے جن کو حقوقی بشر اور احترامی انسانیت کے الفا بیٹس اور علی بے بھی پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں حقوقی بشر ٹرمپ تو کیا جانے بشر کیا ہوتا ہے یورپ تم کیا جانے بشر کیا ہوتا ہے بشر کو یا تو یہ شہید مرزامت علی کا جملہ ہے بشر کو یا تو سمجھا محمد و آل محمد نے اور بشر کے لیے قربانی دی صرف محمد و آل محمد نے اور محمد و آل محمد کے صدقے ان کے گلامونے ہمارے مراجع کرام نے سمجھا بشر کس چیز کا نام ہے ان لوگ نے سمجھا بشر کس چیز کا نام ہے تو جب امام آئیں گے تو امام کا انقلاب عدل و انصاب کا انقلاب ہوگا عدل و انصاب کا انقلاب ہوگا عدل و انصاب میں اس حد تک انقلاب آ جائے گا آپ کو یہ بھی بتاؤں اسلام نے عدل و انصاب پر اتنا زور دیا ہے خود ظالم کے ساتھ اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ عدل و انصاب کے ساتھ پیش آؤ خبردار مسلمانوں کہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاب کے دارے سے بہار نہ مکالے وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمِنْ عَلَىٰ ہم جاتے ہیں نا سیر کے لیے کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں سیر کے لیے آپ لوگ جاتے ہوں گے بھومبائی آپ کے ہندو بھائی کشمیر آتے ہیں شیعہ بھائی نہیں آتے ہیں کشمیر اتنی خوبصورت جگہ ہے میرے ایک دوست کہہ رہے تھے میں نے کہاں کوئی آتا ہے اس وقت کشمیر میں بڑے حرطال اور سٹرائکس چل رہی تھی میں نے کہاں ہاں گجرات کا ایک انسان آیا اس ہاؤس بوٹ میں بیٹا میں نے کہاں کیا کر رہا تھا کہاں اس پرسکون وادی میں کتاب لکھ رہا تھا پرسکون وادی میں کتاب لکھ رہا تھا پچاس دکھری میں تو نہیں لکھ پائے گا لیکن کشمیر کے پچیس دگری اور تیس دگری میں لکھ پائے گا اگر سفر سفر صرف زمین کا نہیں ہوتا کتابوں کے اندر بھی سفر کیا جاتا یہ جو انوان ہے شہید مرزا مطری کا سہری درد کیا نہج البلاغہ کی سہر بلکہ دنیاوی اس زمین کی سہر سے زیادہ انسان کو کتابوں کے اندر سہر کرنا چاہیے جو کتابوں کے اندر سہر کرنا جائے گا تو اس کو پتا چلے گا کتابوں کی دنیا بہت خوبصورت ہے اس بیرونی دنیا سے بشرتے کے انسان امام خامنی کی طرح کتابوں کا عاشق ہو عاشق ہو یہ اسی سالہ مرجہ آج بھی کہتا ہمارے گھر میں تب تک کوئی سوتا نہیں ہے جب تک کتاب کا مطالعہ نہیں کرے تو اس میں یہ واقع شہید مرزامت حریر نے ناکل کیا کیا اہمیت ہے علی کے سامنے علی کی بیٹو کے سامنے ابن ملجم ہے علی کے پاس دودھ کا گلاس لیا گیا اس امام عادل نے اس امام انصاف نے اس حقوق بشر کے پاس بان امام نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا حسن ابن ملجم کو کچھ دیا یا نہیں بیٹا حسن یعنی ابن ملجم کی ضربت سے جو امام در سے کھاپ رہا ہے تڑپ رہا ہے اس امام کو اس قاتل کی پیاس کی فکر ہے بلک کی فکر ہے یہ عادل و انصاف کا نظام ہے جو اہل ویت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں بیٹا حسن مجھے دینے سے پہلے ابن ملجم کو پیلاو کھنبر عادل و انصاف کی اہمیت کھنبر امام کے ساتھ امام نے کہا کھنبر سے کہا کھنبر جا کے اس مجرم کو کوئی بدکار عورت تھی اس کے کوڑے مارو کھنبر نے گسے میں بارے کے بدلے چودہ مارے چودہ کے بدلے سولہ مارے وہ آیا وہ سمجھ رہا تھا اب امام مجھے کیا شاباش دیں گے شاباش تمہیں جیسے مجھے چاہیے انسان جو مجرموں کا کہا ایسا جینا حرام کر دیں گے کھنبر کوڑے مارے مولا چودہ بارہ کے بدلے چودہ مارے چودہ آ جاؤ کمر لیٹ جاؤ جو دو زیادہ مارے ہیں اس مجرم کو اس گناہگار کو یہ دو کھاؤ عدل یعنی نہ ایک رتی کل نہ رو ایک رتی زیادہ بٹھایا اور اس امام عدل نے دو کوڑے اور مارے کھنبر کو امام کو عدالت میں پہنچایا گیا کوٹ میں پہنچایا گیا قاضی نے امام کا نام ریسپیکٹ کے ساتھ لیا احترام کے ساتھ لیا یا امیر المومنین کہہ کر پکارا امام نے کہا اے قاضی تمہاری عدالت ساکت ہو گئی تو دو مجرموں کے درمیان بہت ظاہر جرم تھا انہوں نے جرم نہیں تھا لیکن امام کو عدالت میں پہنچایا تھا امام نے کہا تو مدعی اور مدعالے کے درمیان فرقہ کائلے جس احترام کے ساتھ تُو مجھے پکارتا اسی احترام کے ساتھ تمہیں اس انسان کو بھی پکارنا چاہیے تھا جس نے مجھے اس عدالت و اس کوٹ میں بلایا تھا ہم سمجھتے ہیں نعرہ حیدری لگایا بس حق ادھا ہو گیا اقبال کہتے تھے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا علی کے ساتھ چلنا انہیں سنبھل سنبھل کے چلنا علی کے ساتھ چلنا احتیاط کے ساتھ چلنا علی کے ساتھ اٹھنا انہیں بڑے سنبھل سنبھل کے ان ہاتھوں کو اٹھانا اس زبان کو استعمال کرنا ہے کہیں عدل و انصاب کا خون نہ ہونے پائے کہیں عدل و انصاب کا قتل نہ ہونے پائے عدل و انصاب کی اہمیت اور پھر انقلاب مہد یہ عدل و انصاب کب ملے گی امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک انسان جیسے ہم آتے ہیں نا مسجد کے دروازے پر امام بارگاہ کے دروازے پر جب مسجد مہلی سے نکلتے ہیں تو یہ فقیروں مسکینوں لاچار ہوتے ہیں کہیں کہیں میں نے دیکھا کچھ لوگ ان کو جھٹکتے ہیں جب کوئی بچہ آتا ہے سامنے دباؤ جاؤ کائنات لرز رہی ہوگی اس وقت جب انسان اس سائل کو کیا جھٹکے کائنات لرز رہی ہوگی کچھ نہیں دے سکتے ہو نبی کے بارے میں ہیں کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی سائل آتا تھا خالی نہیں نکالتے تھے اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو کم سے کم بڑی میٹھی باتیں اس کے ساتھ کرتے تھے ریسپیکٹ کے ساتھ اس کے ساتھ کہتے تھے ہم کتنے شرمندہ ہیں آج ہمیں خدمت کا موقع ملا تھا لیکن ہم خدمت کرنے سے کیا کاسر ہیں امام بازار میں جا رہے تھے بازار میں جا رہے تھے تو ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا مولا نے پوچھے یہ کون ہے تو ساتھی نے کہا مولا ایک یہودی ہے ایک کرشن ہے ایک مسیح ہے کہا بھیک کیوں مانگ رہا ہے کہا بھوکا بھوڑا ہو چکا ہے کہا کیوں کہا جوانی میں بیت المال کا ایکاؤنٹن تھا منشی تھا امام نے کہا رکو رکو یعنی اس یہودی نے اپنی جوانی مسلمانوں کے بیک میں کیا سرف کی ہے اپنے بال مسلمانوں کی خدمت کے لئے سرف کی ہے اپنی آنکھوں کی روشنی مسلمانوں کے لئے سرف کی ہے اور اب بھوڑا ہو گیا اب مسلمانوں نے اسے دھکے دے کر باہر کر دیا امام نے بلایا اپنے بیت المال میں بلایا کہا جب تک یہ کرشن زندہ ہے علی کے بیت المال سے اس کی آخری ساس تک اس کے زندگی کی ضروریات ملنی چاہیے ایک کرشن ہے جس نے مسلم معاشرے کو سرویس دی ہے ایک کرشن ہے جس نے ایک مسلم معاشرے کی خدمت کی ہے اور ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں ایسے ہی ایسی بات نہیں ہے یہ یاد لو انصاف ہمیں گھر میں انجام دینا ہے ایک بہن جس نے آپ کی دن سال بر خدمت کی ہے آپ کی شریک حیات سال بر خدمت کی ہے ہم شکریہ کرنا بھی نہیں جانتے ہیں ایک ماں ایک باپ جب ہمارے گھر میں کسی دوسری باہر کی عورت آ جاتی ہے بہت سارے نوجوانوں کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے پھر ماں کو بھول جاتا ہے اپنی بیوی کی طرح پوری اٹنشن پوری توجہ پھر ماہرانی ہماری بیوی بن جاتی ہے گھر کی پھر ماں باپ کے ساتھ بے انصافی اور ظلم کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں پھر ہم بھی اسی طرح شکار ہوتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں اس یہودی کی طرح مولا نے کہا اس یہودو نے بال سفید کی ہے تمہاری خدمت کے لیے ہم بھول جاتے ہیں اپنی شریع کے حیات سے کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہتے ہیں اپنی لائف پارٹنر سے کہتے ہیں محترمہ زبان سنبھل کر کہو یہی ماں میری تربیت میں مجھے اس لیول میں لانے کے لیے اس کے بال سفید ہو گئے ہیں میڈم سنبھل کر بات کرو اس باپ کا جو کمر یہ جو کمر خمیدہ ہوئی ہے مجھے آپ کے لائق بنانے کے لیے اس میرے باپ کی کمر خمیدہ ہوئی ہے میڈم سنبھل کر بات کرو یہ جو میری ماں ہے اس کو جو آپ دکھائی نہیں دے رہا ہے مجھے اس لیول تک لانے کے لیے اس میری ماں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے یہ عدل و انصاب کا نظام ہے میرے دوستو تو امام کا عدل و انصاب کا نظام امام زمانہ کا انقلاب عدل و انصاب کا انقلاب ہوگا امام کا انقلاب عدل و انصاب کا انقلاب ہوگا کیسا انقلاب ہوگا چاہا آپ نے ہمارے کشمیر میں تو ایسا نہیں ہوتا پتہ نہیں میں دوسری جگوں پر بھی گیا وہاں میں نے نہیں دیکھا ہو سکتا یہاں موہ میں ایسا ہوتا گا آپ نے موہ میں دیکھا گجرات میں دیکھا ہے ایک ہی بل میں چوہا اور بلی رہتی ہو ایسا ہوتا ہے ایک ہی بل میں بل کہتے ہیں نا قبلہ ایسا ہوتا ہے یہاں ایک ہی بل میں بل کہتے ہیں نا ایک بل میں چوہ بھی رہتا اور بلی بھی رہتے ہو ایسا موجزہ دھکائی دیا گیا یہاں ہوتا ہے ایسا یہاں تو دو انسانوں کا ایک جگہ رہنا مشکل ہو گیا ہے نا روایت میں امام کا عدل و انصاف کا نظام اتنا وسیع عدل و اتنی وسط ہوگی اس عدل و انصاف میں اس نظامی عدل میں اتنی وسط ہوگی اتنی وسط ہوگی کہ ایک ہی بل میں بلی بھی ہوگی چوہ بھی ہوگا اور چوہ بلی کے شر سے محفوظ ہوگا کیوں کیوں اگر نیچے بلی کو چوہ دکھائی دے تو سات منزل سے بلی چھلانگ مار کر اس چوہ کی جان لے لے گی امام کے زمانے میں کیا ایسا موجزہ ہوگا کہ ایک ہی بل میں چوہ بھی زندگی بسر کرے گا اور بلی بھی بسر کرے گی کیوں کیوں اس لیے کہ بلی جو ہوتی ہے وہ چوہے پر کیوں جپڑتی ہے اپنے پیٹ کے لیے جپڑتی ہے نا وہ بلی جو حملہ کرتی ہے چوہے پر حملہ آور کیوں ہوتی ہے اپنے پیٹ کے لیے امام کا عدل و انصاف کا نظام اتنا وسی ہوگا انسان تو انسان ہائیوانات کو بھی اپنی ضرورت بر کی چیزیں ملا کریں گی ہائیوانات کو بھی اپنی ضرورت بر کی چیزیں ملا کریں گی گجرات کے مومنین امام زمانہ کے دور میں پوری دنیا میں ڈونڈ رہے ہوں گے کہاں مستحقے کہاں مستحقے خمس کا پیسہ ہے مجھے عدا کرنا ہے ڈونے کوئی مستحق نہیں ملے گا آج ایک لاکھ روپیہ خمس ہیں ہزار لوگ لینے کے لیے تیار ہے ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی کا نظام الٹا ہے جب امام آئے گے نا تو دینے والے بہت ہوں گے لینے والے نہیں ہوں گے لینے والے نہیں ہوں گے دربازہ کھٹ کھٹا رہے ہوں گے کوئی ہے میرے گردن پر سہمی امام ہے میرے گردن پر یہ محالے میں عطا کرنا چاہتا ہوں نہیں ملے گے ڈونڈے سے ان کو نہیں ملیں گے اور ظالم جس نے کسی انسان کے ساتھ ظلم و ذاتی کی ہو جب ہم ظالم کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ٹرمپ آتا ہے امریکہ آتا ہے اسرائیل آتا ہے نہیں ظالم کے بڑے درجے بھی akhir چھوٹے درجے بھی akhir ماں واپ اور اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرنے والے کا رشتہ ٹرمپ کے ساتھ ملتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے گر میں ماں واپ کے ساتھ انسان کے ساتھ پیش آنے والا انسان کا رشتہ امام زمانہ کے ساتھ ملتا ہے نارے سے کام نہیں چلے گا امل آپ کا بتائے گا آپ کہوں ہیں کس کبھی لے کہیں کس کبھی لے quandей جو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوگا اس کا رشتہ امامِ زمانے کے ساتھ نہیں اس کا رشتہ ٹرامپ جیسے ظالم اور خونکار انسان سے ملتا ہے بن سلمان سے ملتا ہے جو گھر میں اپنی بیوی کو وہی ریسپیکٹ دیتا ہے جو ریسپیکٹ امامِ علیہ السلام حضرت زہرا کو دیتے تھے اس انسان کا رشتہ امامِ زمانے سے ملتا ہے حیلویت کے ساتھ ملتا ہے تو جو امام کا انقلاب ہوگا ظالم حدیث میں ہے کہ اگر ظالم بلوں میں چھپے ہوئے ہوں گے ظالم امام ان کو ان بلوں سے نکالے گے اور مظلوم کا حق ان سے چھنگ لیں گے اور مظلوموں کو واقع دا کریں گے ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں جس کا ہاتھ لمبا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو بیچارہ محروم ہے وہی قانون کی گرفت میں آ جاتا ہے جو سالہ سال تک اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں پوری دنیا میں ہندوستان میں پاکستان میں سالہ سال جو ظلم کی چکی میں سڑ رہے ہیں وہ بیچارہ مظلوم ہوتے ہیں گریب ہوتے ہیں جو ملکوں کو تباہ کرنے والے لٹے رہے ہوتے ہیں وہ لٹے رہے آزاد گومتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لئے کہ ان کا ہاتھ اترے بڑا ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جب امام کا انقلاب آئے گا جب عدل انصاب کا انقلاب آئے گا جب جسٹس کا انقلاب آئے گا حقیقی معنی میں وہ ظالم کتنا بڑا ہو کتنا پاورفل ہو کتنا انفلنس رکھنے والا ہو کہاں بھی چھپا ہو امام اس کو نکال کر مظلوم کا حق ان سے لے لیں گے تو امام کا پہلا انقلاب عدل و انصاف کا انقلاب ہوگا عدل و انصاف کا انقلاب ہوگا روایت میں ہے امام اس دنیا کو اس گیتی کو عدل و انصاف سے بر دیں گے کب جب یہ گیتی ظلم و جور سے بری ہوئی ہوگی اچھا ظلم ایک ترکہ نہیں ہے ہزار ترکہ ظلم ہے روایت میں ہے لا يترک عبدن اللہ آتاکہ کسی غلام کو نہیں دیکھیں گے مگر ایک مولا امام زمانہ اس کی ظلم اور غلامی کی زدنیر کو توڑیں گے مگر امام کے زمانے میں غلام ہوں گے بالکل شہید مرزا متحری کہتے ہیں قدیم زمانے کے جو غلام ہوتے تھے ان کے صرف ہاتھ بندے ہوئے ہوتے تھے آج جدید زور کے غلاموں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اکل و فکر و شعور ان کا غلام ہیں قدیم زمانے کے غلام صرف فیزیکلی غلام ہوا کرتے تھے آج موڈرن زمان فیزیکلی ہی تو غلام نہیں ہے فیزیکلی تو اس کو ہائیوانوں سے بھی زیادہ آزادی ملی ہے ہے نا ہائیوانوں سے بلکہ آزادی یعنی ہائیوانیت ہائیوانیت یعنی آزادی آج فریڈم کا مانع ہے یعنی ہائیوانیت بربریت کی آزادی آج کے غلام یہی سوشل میڈیا کے غلام آج کے غلام موڈرنزیشن کے غلام آج کے غلام مٹینلزم کے غلام آج کے غلام ہالی وڈ کے غلام آج کے غلام بالی وڈ کے غلام آج کے غلام جمانے کے جدید فیشن کے غلام ان تمام غلاموں کی زنجیریں امام توڑیں گے اور ان کو آزاد کریں گے آج بھی انسان اسیر ہے ہم سب اسیر ہے ہم اور آپ تھوڑی آزاد انسانوں کی کیٹیگری میں ہیں ہم اور آپ غلاموں کی کیٹیگری میں ہیں اگر اس کا سمپل حساب کرنا ہو میں نے صبح بھی ایک ماجلس میں کہا ہے اگر سمپل حساب کرنا ہو ہم آزاد انسانوں کی کیٹیگری میں ہیں یا غلام انسانوں کی کیٹیگری میں ہیں تو آج اپنے چوبیس گھنٹے کا حساب لگائیے کہ آپ کے چوبیس گھنٹے آپ کے چوبیس گھنٹے میں موبائل کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں امامی زمانہ کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں عبادت کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں بیوی بچوں کی خدمت کے لیے کتنے گھنٹے ملتے ہیں ماباپ کی خدمت کے لیے کتنے گھنٹے ملتے ہیں مسجد کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں قرآن کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں مفاتی کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں صحیفہ سجادیہ کو کتنے گھنٹے ملتے ہیں علیگرڈ یونیورسٹی میں ایک سمپل ایک انیلیسز کیا گیا ہے ایک سروے کیا گیا ہے کہ او سطن انڈیا کے نوجوان پڑھے لکھے نوجوان آر گھنٹے ڈیلے سوشل میڈیا کا یوز کرتے استعمال کرتے آر گھنٹے یعنی ایک مہینے میں دو سو چالیس گھنٹے دو سو چالیس گھنٹے تقریباً بیس دن ہو جاتے ہیں ہم ایسے گلام ہیں ہم فضول میں اپنی زندگیاں ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے ہم سوشل میڈیا کے نظر کرتے ہیں بیس دن یعنی سال میں تین سو سارس یعنی تین سو سارس دن میں ہمارے دو سو بیس دن سوشل میڈیا کے نظر ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے ہم سب گلام ہیں کس کے یعنی رمبانی کے فور جی کے اور فائیو جی کے اچھا یہ ایسے پل استعمال نہیں بھی ہے ہاں ایک مرتبہ کچھ نوجوان واقعاً جہاد کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کچھ نوجوان اسی سوشل انٹرنیٹ پر بیٹھ کر جہاد کر رہے ہیں ہر طرف پھیل آ رہے ہیں حق و حقیقت کا پیغام البتہ خیال رکھنا چاہیے حق کو صرف فار ورڈ نہیں کرنا حق کو عمل کرنے کے بعد فار ورڈ کرنا تب اس کا اثر ہوتا ہے ورنہ وہی بات ہو جائے گی جو روایت میں ہے کہ وہ انسان جو عمل نہیں کرتا وہ اس انسان کے مانند ہے جس کے پاس تیر کمانے لیکن چلانے کے لئے کچھ نہیں ہے آج ہماری مثال یہ ہے اکثر ہماری نوجوانی کی مثال یہ ہے کوئی بات اچھی ملی فار ورڈ کرتے ہیں گور نہیں کرتے ہیں فکر نہیں کرتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں فار ورڈ فار ورڈ کرتے ہیں سمجھتے ہم نے بہت بڑا حق ادا کیا امام زمانہ کو خواب میں آکر مجھے سلوٹ کرنا چاہیے تو امام زمانہ آئیں گے ہر قسم کی ہر قسم کی غلامی سے لوگوں کو چٹکارہ دیں گے یہ انٹرنیٹ یا یہ ٹیکنالوجی انسانوں کی بربادی کے لئے نہیں بلکہ انسانوں کی آبادی کے لئے آزاد ہوگی انسانوں کی بربادی کے لئے آزادی نہیں ہوگی ٹیکنالوجی کو اتنا آزاد چھوڑا گیا ہے کہ انسانوں کی آبادی کے لئے بدلے انسانوں کی بربادی پر اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو امام آئیں گے تمام انسانوں کو حضاد کریں گے حدیث میں ہیں امام آئیں گے تمام انسانوں کو حضاد کریں گے کوئی مقروض انسان نہیں ہوگا مگر ایک امام اس کا قرضہ چکائیں گے یہ جامع مہدوی مہدوی سوسائیٹی کی نشانیاں ہیں اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ معاشرے میں ایک نوجوان بزنس فیل ہونے کی وجہ سے قرضے کا شکار ہو چکا اس بیچاری کی دن کی آبرو بھی چلی جاتی ہے اور رات کی نیند بھی اڑ جاتی ہے آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کے دروازے پر آکے آپ کی نیند اڑ جانی چاہیے کہ ہمارا ایک نوجوان ہمارا ایک مومن بندہ ہمارا ایک بزنس مین قرض میں گریفتار ہو چکا اس کی بے آبرو بھی بے عزتی بھی ہو رہی ہے اور رات کی نیند بھی چلی جاتی ہے خود اس کے دروازے پر جا کر اس کا قرض چکانا چاہیے یہی انقلاب مہدی کی نشانی ہے یہی عشق مہدی کی نشانی ہے ورنہ آپ امام زمانہ کے لئے بڑی بڑی محفلے کریں گے بڑا بڑا چراغاں کریں گے لیکن امام کے ساتھ کیا اپنی کالٹیز اپنے اندر وہ کالٹیز نہیں پیدا کریں گے امام خمینی کہا کرتے تھے منتظر مصلح باید خود اصلاح شود وہ جو چینجنگ لانے والا امام ہیں جو مصلح امام کے انتظار میں ہیں جو انقلاب لانے والے امام کے انتظار میں ہیں ایسے انسان کو پہلے اپنے اندر انقلاب لانا چاہیے اپنے اندر چینجنگ لانے چاہیے اپنے کردار میں اصلاح کرنی چاہیے اپنے کردار میں شدار کرنا چاہیے تب اس انسان کو ہم کہہ سکتے یہ امام کا منتظر ہے انتظار کرنے والا وَلَا مَزْلِمَتْ لِي عَدِلْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَدَّ کسی بھی انسان کا حق چھینہ گیا ہو امام اس کا حق دلائیں گے کسی نے دین کے بہانے لیا ہر جس بہانے سے بھی انسان نے کسی انسان کا حق چھینہ ہو امام اس سے حق لے کر اس انسان کو وہ حق عدا کریں گے واپس دلائیں گے امام کا انقلاب عدل و انصاف کا انقلاب امام کا انقلاب عدل و انصاف کا انقلاب ہے ہماغیر انقلاب ہے ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کم سے کم امام گلوبل سطح پر عدل و انصاف قائم کریں گے ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کریں کتنی بے انصافی ہیں ہمارے نوجوانوں کی کہ ایک ماں ایک باپ دن بار ہماری خدمت کرتا ہے انہی کا کھایا ہوا کھاتے ہیں یہ نوجوان کبھی بھی شہید عباس بابائی کی طرح شہید سیادی شیرازی کی طرح شہید حمد کی طرح ماں کے پاس نہیں جاتا ہے ماں آج سنڈے ہیں یہ پائلٹ بیٹا آج فری ہے شہید عباس بابائی کے بارے میں ماں آج سنڈے ہیں یہ پائلٹ بیٹا تمہارا آج فری ہے ماں آج تم آرام کرو آج بابائی کپڑے دوئے گا آج بابائی کچن کی صفائی کرے گا شہید عباس بابائی ایران کے ائر فورس کے کیا چیف ائر مارشل تھے ائر مارشل تھے معمولی چیز نہیں ہماری تھوڑی سی انکم بن جاتی نا تو دماغ خراب ہونے لگتا ہے دماغ خراب ہونے لگتا ہے چونکہ ہماری زندگی میں دین کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہے دین انسان کے اندر بیلنس اور توازن پیدا کرتا ہے دین انسان کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے دین انسان کے بیزنس میں ان کے اندر اتنا توازو اور انکساری پیدا کرتا ہے چلتے ہوئے جب بازار میں لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے اس کی نرمی کو دیکھ کر اس کی توازو کو دیکھ کر اس کی انکساری کو دیکھ کر اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں کو انداز ہوتا ہے یہ شاید اس گاؤں کا موہوں کا شاید کوئی فقیر انسان جب اس کے اخلاق و توازو کو دیکھتے ہیں وہ حدیث میں ہے کہ کتنا اچھا ہے کتنا خوبصورت ہے وہ امیر انسان وہ میلینر انسان جو لوگوں کے درمیان توازو ان کی ساری کے ساتھ جیتا ہے اور بسر کرتا ہے تو بابائی ماں سے کہتے تھے ماں آج سنڈے ہیں فری ہے تمہارا بیٹا پائلٹ بیٹا فری ہے ائر مارشلہ بیٹا فری ہے ماں آج آرام کرو سارے گھر کے کام بابائی کھلی سنبھالے گا اپنی بیوی سے کہتا تھا شہید حمد کی بیوی بھی کہتی ہے کہ شہید حمد سنڈے کی دن اپنے گھر کے سارے کام خود کرتا تھا مجھے کہتا تھا محترمہ آج تمہارا آرام کرو یاد تک کہ بچوں کا بچوں کے کبڑے تک خودی دوتا تھا بچوں کو جو پیٹ چینج کرنا ہوتا وہ تک چینج کرتے تھے ٹائلٹ تک چینج کرتا تھا وہ کمانڈر انسان جب انسان کے اندر دین سمجھ جاتا ہے تو اس کے اندر عدل و انصاف کا کیا مزاج خودی پیدا ہو جاتا ہے ہماری پریشانی ہے کہ شہید مرزا متحری کا جملہ ہے ہم بیرونی دنیا کے لئے پوری انویسمنٹ کرتے ہیں اندر کی دنیا کے لئے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے ہماری نہ ہم سنڈے کلاس میں نہیں جاتے ہیں نہ ہم نیجل بلاغہ کی کلاس میں جاتے ہیں نہ ہم عالم دین کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھنی جاتے ہیں مولا نہیں ہے نیجل بلاغہ ہے مولا نہیں ہے حدیث ہے ذرا مجھے سمجھائیے حدیث میں ہے علماء کے پاس بیٹھنا یہ دلوں کی زندگی ہے آج جن علماء سے آپ کو دور بگایا جاتا ہے آج جن علماء کو ترہ ترہ کی توہنت ہی دی جاتی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارے مراجع کی توہین شروع ہو گئی ہے اور یہ قوم خاموش بیٹھی ہوئی ہے جب مراجع کا وکار چلا جائے گا جب مراجع کی احترام چلا جائے گا تو اس قوم کی تباہی کے بربادی کے دن وہی ہوں گی حدیث میں ہے مجالسطہ العلماء حیات القلوب فیزیکلی جینا زندگی نہیں ہے آپ اندر سے روحانی طور سے جی رہی ہیں یا نہیں ہیں اگر وہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء کے پاس جائیے صالح علماء کے پاس جائیے ان کے پاس بیٹھئے ان کے سامنے زانوی عدب تحقیجیے یہ کتاب لے کے جائیے یہ قرآن لے کے جائیے کلاس کا انتظام کیجئے ورکشاپ کا انتظام کیجئے کیپ کا انتظام کیجئے ورنہ اس دنیا میں گفلت کے شکار ہو جائیں گے اور گافل انسان ہی اپنے وقت کا مقابلہ کرتے ہیں کربالا میں بہت سارے لوگ جو گفلت کے شکار ہو گئے ایک زمانے امام کے ساتھ ساتھ لڑتے تھے امام کے ساتھ باطل کے خلاف لڑتے تھے جب گفلت کے شکار ہو گئے گفلت کے شکار ہو گئے گفلت کے شکار ہو گئے اور مال دنیا کی محبت اس دنیا میں بس گئی پھر وہی لوگ جو ایک زمانے میں امام کے ہم رکاب تھے وہ امام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے پھر انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے فرزند زہرہ کو قتل بھی کیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا بھوکو پیاس بھوکو پیاسے رکھا کیوں گفلت یہ آہستہ آہستہ تدریجی موت انسان فیزیکلی سڑنی مرتا ہے لیکن انسان روحانی موت بتدریجی سٹپ بھائی سٹپ سٹپ بھائی سٹپ بھائی یہ موت آ جاتی ہے سٹپ بھائی سٹپ موت آ جاتی ہے اگر ازان ہو رہی ہے اور آپ ازان دکان پر تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں چلو بعد میں پڑھیں گے فلال آٹھ دس کسٹمیر ہیں یہ گفلت آہستہ آسا یہ گفلت اتنی بڑھے گی پھر آپ کہیں گے چلو بعد میں قضاء کریں گے دین نے تو قضاء کا آپشن رکھا ہوا ہے پھر قضاء کرنا بھی چھوٹ دے گے پھر کہیں گے چلو دیکھتے ہیں پھر تو ایک دن مائلیس کریں گے سارے سواب کیا گفلت خدا ہم سب کو اپنے زندگیوں میں عدل و انصاب کی صیرت پیدا کرنی کی توفیق انعائد فرمائے امام مہدی کا انقلاب عدل و انصاب کا انقلاب ہوگا خدا ہمیں اپنے اندر اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ عدل و انصاب کے ساتھ پیش آنی کی توفیق انعائد فرمائے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ترہ ترہ کے لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنہ ہوتا ہے خدا ہمیں ان کے ساتھ عدل و انصاب کے ساتھ پیش آنی کی توفیق انعائد فرمائے خدا ہمیں عدل و انصاب کے نظام کو قائم کرنے کے لئے اپنی صلاحیتیں اپنا ٹائلنٹ استعمال کرنے کی توفیق انعائد فرمائے خدا ہمیں عدل و انصاب کا نظام قائم کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق انعائد فرمائے جو لوگ اس دنیا میں امام مہدی کے لیے اس دنیا کو تیار کر رہے ہیں ہمارے مراجع کرام ہماری رہبریت ہماری قیادت خدا ان سب کا سایہ ہمارے سوروں پر دراز فرمائیں خدا امام زمانہ کو جو انقلابی نوجوان درکار ہے جو ذمہ دار نوجوان امام کو چاہیے خدا ہمیں اپنے اندر وہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی توفیق انعائد فرمائیں امام زمانہ کو جو پاک و پاکیز اور با تقوی جوان چاہیے ہمیں وہ پاکیزگی اور وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق انعائد فرمائیں امام زمانہ جن زندہ دل انسانوں کے انتظار میں ہیں جن بیدار جوانوں کے انتظار میں ہیں ہمارے نوجوانوں کو وہ بیداری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق انعائد فرمائیں امام زمانہ جن آگاہ بامعرفت عالم اور پاکی جوانوں کے انتظار میں ہیں ہمیں اپنے اندر وہ معرفت وہ آگائی پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں ہمیں قوم کے بچوں کو امام زمانہ کے انقلاب کے لئے تیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں جن لوگوں نے ہمارے دلوں میں امام زمانہ کی محبت ڈالی ہے اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں آج ان خوشی کے دنوں میں خدا ان سب کو علی اور آل علی کی شفاعت عنایت فرمائیں اس وقت شیعہ این اہل بیت کو جو مختلف چیلنج ہے جو یزیدیت کے ساتھ ان کا مقابلہ خدا ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائیں مظلوم جو مر رہے ہیں بے گناہ جو مر رہے ہیں خدا ان تمام مظلومین کو کربلا کے مظلوم امام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائیں اپنی صحت و سلامتی کے لئے اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی کے لئے جو شادی شدہ اپنی شریح کے حیات کی صحت و سلامتی کے لئے جن کے گھر میں بہن بائی ہے ان کی صحت و سلامتی کے لئے جن کے گھر میں بچے ہیں ان بچوں کی تربیت کے لیے جن کے اردگرد ہمساہ لوگ رہتے ہیں ان ہمساہ لوگوں کی آبادی کے لیے جو پورے دنیا میں علماء خدمت بجالا رہے ہیں ان علماء کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے ہمارے مراجع کرام حضرت آیت اللہ عظمہ سعید علیہ السیستانی حضرت آیت اللہ عظمہ سعید علی خامنائی اور سعید مقاومت سعید حسن نصرلہ کی صحت و سلامتی اور تندرستی اور ان کی کامیابی کے لیے درازی عمر کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے